اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلم ٹیچر ورلڈ کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام میں ہوں حافظ محمد عیاز رضا اور آپ کا آپ کے اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خیر مقدم ہے پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمامی حضرات کو خیر وعافیت سے رکھے آمین سمہ آمین پیارے دوستو ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتا ہے چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو ہر کسی کو کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہوتی ہے کسی کو چھوٹی پریشانی ہوتی ہے تو کسی کو بڑی پریشانی ہوتی ہے تو پیارے دوستو اگر آپ کی بھی کوئی چھوٹی یا بڑی پریشانی ہے اگر آپ بھی کسی مشکل میں مبتلا ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے اور آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون آ جائے تو آپ حضرات اللہ تبارک و تعالی کے اس نام کو بڑھا کریں انشاء اللہ تبارک و تعالی اس نام کی برکت سے آپ کی ہر طرح کی چھوٹی اور بڑی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون آ جائے گا اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنی نظر رحمت ہمیشہ بنائے رکھے گا اور آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے گا اور آپ کی جتنی بھی حاجتیں ہوں چاہیں آپ کی ایک حاجت ہو چاہیں آپ کی ایک ہزار حاجتیں ہوں چاہیں آپ کی ستر ہزار حاجتیں ہوں اس نام کی برکت سے آپ کی ساری کی ساری حاجتیں چند ہی دنوں میں پوری ہو جائیں گی پیارے دوستو یہ بہت ہی بابرکت اور بہت ہی کرامتی وظیفہ ہے جو شخص اس کو پڑھتا ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے اس کے گھر سے غربت اور تنگی ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جاتی ہے اور اس کے لیے رزق کے دروازیں کھول دیے جاتے ہیں اور فرشتے ان دروازوں سے اس بندے کے لیے بے شمار رزق لے کر آتے ہیں اور اس کے گھر میں رکھ کر چلے جاتے ہیں اس کی ہزاروں اور لاکھوں حاجتیں چند ہی دنوں میں پوری ہو جاتی ہیں تو ناظرین کرام آپ حضرات طریقہ غور سے سن لیں ہم آپ حضرات کو طریقہ بتاتے ہیں کہ یہ وظیفہ آپ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کس دن سے شروع کرنا ہے ناظرین کرام یہ وظیفہ آپ کو صبح کو فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے اور اگر آپ کو صبح کو فجر کی نماز کے بعد ٹائم نہ ہو تو آپ حضرات شام کو عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کو دن میں ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے چاہیں آپ صبح کو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں اور چاہیں آپ شام کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں طریقہ یہ ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہنا ہے اگر مرد کر رہے ہیں تو وہ مسجد میں ہی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے رہے ہیں اور اگر خواتین پڑھ رہی ہیں تو وہ اپنے گھر میں ہی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے رہے ہیں نماز سے فارغ ہونے کے بعد نہ ہی کسی سے بات چیت کرنا ہے نہ ہی آپ کو اپنی جگہ سے اٹھ کر کہیں جانا ہے بلکہ اپنی جگہ پر ہی خاموشی سے بیٹھے رہنا ہے اور بیٹھے ہی بیٹھے سب سے پہلے سات مرتبہ درودِ عبراہیم پڑھنی ہے بہتر تو یہ ہے کہ درودِ عبراہیم پڑھیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور درودِ پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں سات مرتبہ درودِ پاک پڑھنے کے بعد آپ کو پورے سو مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ اسم آزم پڑھنا ہے یا گنیوں یا گنیوں یا گنیوں پیارے دوستوں ہم نے یہ تین مرتبہ پڑھا ہے لیکن آپ کو پورے سو مرتبہ پڑھنا ہے سو مرتبہ سے کم نہیں کرنا ہے اگر زیادہ ہو جائے تو کوئی بھی حرج نہیں ہے سو مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر میں پھر وہی درودِ پاک سات مرتبہ پڑھنا ہے جو درودِ پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا اور پڑھنے کے بعد آپ کو ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجت کے لئے دعا کرنا ہے انشاء اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا ضرور قبول ہو جائے گی اور ناظرینِ کرام اس نام کی برکت سے آپ کے گھر سے غربت ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو غیبی خزانوں سے بے شمار رزق عطا فرمائے گا اور آپ حضرات جس دن سے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے تو دن با دن آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا پیارے دوستو جیسا کہ ہم نے آپ حضرات کو بتایا ہے کہ یہ وظیفہ آپ کو صبح بھی پڑھ سکتے ہیں اور شام بھی پڑھ سکتے ہیں پیارے دوستو جس دن جس دن کی صبح کو آپ یہ وظیفہ پڑھ کر نکلیں گے تو آپ کو ہر اس کام میں کامیابی مل جائے گی جس کام کے لئے آپ حضرات نکلیں گے اور جس دن آپ صبح کو یہ وظیفہ پڑھیں گے تو سارا کا سارا دن آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی آپ تمام مشکلوں سے اور تمام پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے پیارے دوستو اب آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ یہ وظیفہ آپ کو کتنے دن تک پڑھنا ہے تو ناظرین اکرام آپ چاہیں آپ جس دن سے چاہیں اس دن شروع کر سکتے ہیں اور آپ یہ وظیفہ جتنے دن تک چاہیں اتنے دن تک پڑھ سکتے ہیں اور جب آپ یہ وظیفہ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ بھی سکتے ہیں اس کو چھوڑنے سے کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا اور جتنے دن آپ پڑھتے رہیں گے اتنے دن تک آپ کو بے شمار فائدہ ہوگا اتنے فائدے ہوں گے کہ آپ حضرات سوچ بھی نہیں سکتے اور ہم آپ حضرات کو بتا بھی نہیں سکتے تو پیارے دوستو یہ بہت ہی باکمال وظیفہ ہے اس وظیفے کو آپ حضرات خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں اور ثواب کے مستحق بنیں اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو